ایک زمانے میں ہارمنی بے کے عجیب ساحلی قصبے میں انجلینہ کوسٹیلو نامی ایک عورت رہتی تھی انجلینہ فضل اور پرسرار عورت تھی جسے سبھی کہانیوں کے رکھوالے کے طور پر جانتے ہیں اس کا گھر لا متنہی سمندر کو نظر انداز کرنے والی بلند اوبالہ چٹانوں کے درمیان بسا ہوا ایک دلکش کاٹیج ایسا لگتا تھا کہ لہروں نے خود ہی سرگوشی کی انجلینہ کی زندگی کہانیوں سے بانی ہوئی ٹیپسٹری تھی وہ پیشے کے لحاظ سے ایک معرخ تھی ماضی کی ایک اسکالر تھی جس نے اپنے دن خاک آلود آرکائز میں اور اپنی راتیں آگ میں گزاری قدیم کتابوں کا ترجمہ کیا اور بھولی ہوئی زبانوں کو سمجھا تاریخ کے لیے اس کی محبت ایک نہ بجھنے والی آگ تھی لیکن یہ سلطنتوں اور لڑائیوں کی تاریخ نہیں تھی جس نے اسے مصہور کیا انجلینہ عام لوگوں کی چھپی کہانیوں کے سحر میں گرفتار تھی ہارمنی بے میں اس کی پسندیدہ جگہ مقامی لائبریری تھی وہاں مدھم روشنی کے کونوں میں وہ اپنے آپ کو ان کتابوں میں کھو دیتی جو بھولے ہوئے ہی روز اور گمشدہ ہیروینوں کی کہانیاں بیان کرتی تھی اس کا ماننا تھا کہ ہر شخص کی زندگی ایک ناول ہے جسے لکھے جانے کا انتظار ہے اور اس نے ان کہانیوں کا پتہ لگانا اپنا مشن بنایا خزا کی ایک سرد شام جب انجلینہ لائبریری کے شلفوہے کا جائزہ لے رہی تھی ایک پھٹے ہوئے پرانے جریدے نے اس کی آنکھ پکڑی اس کا چملے کا غلاف پہنا ہوا تھا اور بھڑکا ہوا تھا اس کے صفحات وقت کے ساتھ ساتھ گئے تھے اس کا کوئی انوان نہیں مصنف کا نام نہیں وہ اس کی خاموش پکار کو برداشت نہیں کر سکی اسے اپنے ہاتھوں میں لے کر اسے ایک ناقابل فہم تعلق محسوس ہوا جیسے اس میں کسی کی زندگی کا جوہر ہو اہلے صفحے پر ایلنور ایلڈن انام کا انکشاف ہوا جو نازو کرسیو میں لکھا گیا تھا یہ ایک ایسے سفر کا آغاز تھا جو انجلینہ کے دن اور راتوں کو کھا جائے گا ایلنور کے الفاظ نے ایک ہزار نو سو کی دہائی کے آوائل میں اس کی زندگی کی ایک واضح تصویر پیش کی ایک ایسا وقت جب خواتین کی آوازیں اکثر خاموش ہو جاتی تھی جیسے ہی انجلینہ نے جریدے میں گہرائی تک رسائی حاصل کی اس نے ایلنور کی جدوجہد سے پردہ اٹھایا فانکار کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اس کے فن کو ایک ایسے معاشرے نے مسترد کر دیا جو روایت کو جدت سے زیادہ اہمیت دیتا تھا اس کے باوجود اس کی روغیر منقطع تھی اور اس نے سماجی اصولوں سے بے نیاز دنیا کو دیکھتے ہی اسے پینٹ کرنا جاری رکھا انجلینہ نے ایلنور کے ساتھ رشتہ داری محسوس کی جو کہ ایک رشتہ دار روح ہے جس نے نظرانداز کی گئی کہانیوں کو بھی محفوظ رکھنے کی کوشش کی وہ ایلنور کی زندگی کے بارے میں مزید پردہ اٹھانے تاریخی معاشروں کا دورہ کرنے بوڑے رہائشیوں سے انٹرویو کرنے اور آرکائیوز میں ڈالنے کے جنون میں مبتلا ہو گئے ہر انکشاف نے ایک قابل ذکر خاتون کی تصویر میں ایک نئی پرد کا اضافہ کیا جس نے کنونشن کے خلاف ورزی کی تھی ایک دن ایک بوڑے رہائشی کے گھر کے اٹاری کی تلاش کے دوران انجلینہ خطوط دھندلی تصویروں اور ایلنور کی زندگی کے گمشدہ ٹکڑوں کے ڈھیر سے ٹھوکر کھا گئے گویا کائنات نے اسے سچائی کے قریب لانے کی سازش کی ایلنور نہ صرف ایک فنکار بلکہ خواتین کے حقوق کے لیے ایک انتک وکیل بھی تھی اس وقت جب حق رائے دہی ایک دور کا خواب تھا اس کے خطوط سے ایک پرجوش خاتون کا انکشاف ہوا جو مساوات کے لیے لڑتی تھی اکثر بند دروازوں کے پیچھے جہاں اس کی آواز کو خاموش نہیں کیا جا سکتا تھا انجلینہ کا سفر اسے ہارمنی بے کی تاریخ کے دل میں لے گیا جہاں اس نے ایلنور کی میراز سے پردہ اٹھایا اس نے مقامی میوزیم میں ایک نمائش کا احتمام کیا جس میں ایلنور کے فن اور اس کی کہانی کو دنیا کے ساتھ شیئر کیا گیا رد عمل بہت زیادہ تھا اور ایلنور کا نام اب وقت سے محروم نہیں تھا ایلنور کی کہانی کو کھلنے کی جستجو میں انجلینہ نے اپنا مقصد بھی تلاش کر لیا تھا وہ بھولی بسری کہانیوں کا پتہ لگاتی رہی لاتاداد گمنام ہیروز کی زندگیوں کو روشنی میں لاتی رہی اس کا کاٹیج جو کبھی کہانیوں کی پناہ گا ہوا کرتا تھا قصبے کے لیے الہام کا مرکز بن گیا تھا انجلینہ کوسٹیلو جیسے جیسے بڑی ہوئی اس کی اپنی کہانی ان کہانیوں کے ساتھ جڑی ہوئی جو اس نے کھولی تھی اس کی زندگی حال کو تشکیل دینے کے لیے ماضی کی طاقت کا ثبوت تھی اور اس کی میراس ایلینور کی طرح ان کہانیوں کے ذریعے زندہ رہے گی جن سے اس نے پردہ اٹھایا تھا اور جن زندگیوں کو اس نے چھوا تھا اور اس طرح ہارمنی بے کے لازوال قصبے میں انجلینہ کوسٹیلو کی کہانی تاریخ کی بھرپور ٹپسٹری کا ایک اور باب بن گئی ایک یاد دہانی کے عام لوگوں کی کہانیاں وہ دھاگہ ہیں جو ہم سب کو ایک دوسرے کے ساتھ باندھتی ہیں